دوستو آج کل بیگ مانگنا بھی ایک پروفیشن سا بن گیا ہے جہاں دیکھو وہیں بکھاری ارے بھئیہ سڑک پر گاڑیوں سے زیادہ تو سڑک پر بکھاریوں کی سنکھیا زیادہ ہو رہی ہے نا نا ہم دوستو مزاگ نہیں اڑھا رہے بلکہ یہ سچ ہے یہ بات تو آپ ہی جانتے ہیں کہ کچھ بکھاری ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ بہتی زیادہ ہوتا ہے کئی بکھاریوں کے گھر جب پولیس جاتی ہے تو ان کو پیسوں کی بھوریاں ملتی ہیں گھر میں لگے ایسی ملتی ہیں اور بھئیہ کچھ بکھاری تو ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے پلوٹ کرائے پر دیئے ہیں نا مانو یقین لیکن یہ سچ ہے آج کس کو ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بکھاریوں کے بارے میں الگی سوچو گی آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی ریالٹی کیا ہے مطبع ہر کی نہیں کچھ کی تو ویڈیو کو اندرکہ ضرور دیکھئے لیکن آگے بننے سے پہلے نئے ویور سے جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں لگے بیل کو دبا کر آل کے اپشن پر بھی ضرور دیکھئے تاکہ لیٹیسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ہی ملے دوستو سب سے پہلا قصہ ہے مومبائی کا مومبائی کی لوکل ٹرینز کے بارے میں آپ سب ہی جانتے ہوں گے ارے بھائی اس میں بیٹھنے کے لیے سبھاگیے کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ وہاں بیڑی بہت زیادہ ہوتی ہے کئی لوگوں کو تو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی کئی بیچارے ٹرین کے دروازے پر لٹک کر جاتے ہیں لیکن بھائیہ ان بکھاریوں نے پتہ نہیں کونسی ڈگری حاصل کی ہے کیونکہ ان ٹرینوں میں پیسینجر سے زیادہ تو بکھاریوں کی سنکھیاں کبھی کبھی ہو جاتی ہے ایسے میں یہ بکھاری اپنا سارا دن وہی پر نکال دیتے ہیں صرف آپ خود ہی سوچیں کہ اگر سو میں سے بیس یا تیس لوگ بھی ہر بکھاری کو دس دس روپے دیں گے تو یہ روز کتنے پیسے کمالیں گے دوستو ایسے ہی ہے کہ شخص دے بیرور چند ازاد یہ بھائیس سب بچپن سے ہی ممبئی کی جھوپڑ پٹی میں رہ رہے تھے ان کو بچپن میں ہی ان کے مادہ پیتا اکیلے چھوڑ کر چلے گئے جس کے بعد ان کو اپنا گزارہ کرنے کے لیے بیگ مانگنا پڑا بیگ مانگنے کے لیے یہ ہر روز صوبے صوبی اپنے گھر سے نکلتے اور ٹرین میں چڑھ کر بیگ مانگا کرتے تقریباً تقریباً ان کی پوری عمر ایسے ہی گزر گئی مگر یہ ایک دن ایسے ہی ریلوے کروسنگ کو پار کر رہے تھے تب ہی اچانک وہاں پر ٹرین آئی اور ٹرین نے ان کو بیج سے مار دیا ٹکر کی ویڈس سے ان کی موت ہو گئی اس کے بعد وہاں پر پولیس آئی اور پولیس نے ان کی بوڑی کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا اور ان کے رشتہ داروں کی تلاش میں جھٹ گئی کیونکہ آخرکار ان کی بوڑی کو کسی کو تو دینا تھا اس لئے جب پولیس والوں نے ان کی جھوپڑ پٹی کی تلاش کی تو انہیں ان کی جھوپڑی مل گئی جس کے بعد پولیس نے جب اندر جا کر دیکھا تو وہ حیران ہو گئی پولیس کو وہاں پر پیسوں سے بھری بوریاں ملی جن میں دو لاکھ کے سکھے کچھ کیش بھی برامت تھا پولیس کو آٹھ گھنٹے لگ گئے پورے پیسے کو گننے میں اور قریب آٹھ لاکھ ستر ہزار روپے ان کی بینک میں جمع تھے اتنا سارے پیسے اور سکھے دے کر ایک وقت کے لیے پولیس والے بھی حیران ہو گئے انہیں کچھ سمجھی نہیں آ رہا تھا کہ ایک بکھاری کے پاس اتنا سارا پیسہ کہاں سے آ گیا مگر دوستو اس بکھاری نے اپنی پولیس زندگی بیک مانگ مانگ کر اتنا پیسہ کما لیا دوستو یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں دراصل یہ بھی ایک بکھاری ہے لیکن اس کی مہینے کی کمائی سن کر آپ کا ماتھا گن جائے گا دوستو اس آدمی کا نام گیری تھومسن ہے گیری کو آپ کچھ سمجھ پہلے امریکہ کی سڑکوں پر دیکھ سکتے تھے جنہیں پہلی بار دیکھنے پر شاید آپ کو بھی یہی لگے گا کہ ان کی مینٹل کنڈیشن بہت ہی خراب ہے ان کا ایک ہاتھ کام بھی نہیں کر رہا یہاں تک کہ یہ اچھے طریقے سے بول بھی نہیں پاتے اسی وجہ سے امریکہ کی لوگ ان پر کافی ترس کھا رہے تھے اور ان کو اچھی کاسی بیگ دے رہے تھے لیکن ایک دن یہ لوگوں کے سامنے پکڑے گئے دراصل ایک بار کچھ لوگ ان کی ویڈیو بنا رہے تھے اسی بیچ ان کا جھوٹ پکڑا گیا جس کے بعد پتا چلا کہ یہ تو بالکل نارمل انسان تھے تھیرپی میں ڈگری بھی حاصل کر رکھی ہے اسی وجہ سے یہ اس طریقے سے بول سکتے ہیں انہیں با خوبی معلوم تھا کہ چین لوگوں کی مینٹل کنڈیشن اچھی نہیں ہوتی وہ کیسا بیہیو کرتے ہیں وہ ویسے ہی بولتے تھے اور اس کے بعد انہوں نے اسی ٹیکنیک کو کوپی کیا اور اسی طریقے سے بول کر لوگوں کو بھرم میں ڈالا اور بیخ مانگی اس کے بعد ان کو نیوز چینلز پر بھی دکھایا گیا مگر اس کے باوجود بھی یہ بیخ مانگنے سے نہیں ہوتے لیکن خیر ایک دن انہوں نے خود ہی ایک ویڈیو میں بتا دیا کہ یہ ایک مہینے کا ستر لاکھ روپے کماتے ہیں ارے بھائی صاحب ستر لاکھ روپے ایک مہینے کا اتنا گئی انسان اپنی زندگی میں بھی نہیں کما پاتا دیکھیں لوگ تو لوگ انہوں نے امریکی سرکار کو بھی چونہ لگا دیا انہوں نے اپنے آپ کو ڈیسیبل بتا کر امریکی سرکار سے بھی پیسے ہتھیا لیے لیکن یہ چودہ مہینے جیل میں رہ کر آئے پھر اب یہ ایک گھر میں رہتے ہیں دیکھ لیجے دوستو ایک بکھاری کے پاس اتنا پیسہ عام انسان جتنا ہر روز محنت کر کے کماتا ہے اتنا تو یہ لوگ پندرہ یا بیس منٹ میں کمائی رہتے ہوں اور مہینے کی سیلر کی بات کی شاید تو وہ تو وائٹ کالر جوب یا بزنس میں جتنا کماتے ہیں ملکہ یہ بھی ایک بزنس ہی من چکا ہے اچھا بزنس پرافٹیبل بزنس ہی ہے دوستو اب آپ دیکھنے والے ہیں بیک مانگنے کا عجیب و غریب طریقہ دیکھیں دوستو کیا ہی بکھاری چاند بوجھ کر اپنے ہاتھوں یا پھر پاؤ کو کسی پٹی دوارہ لپیٹ لیتے ہیں جسے کی لوگوں کو یہ لگے کہ وہ سچ میں ہینڈی کیپٹ ہے مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا وہ ہمیں بس بے فکو بنا رہے ہوتے ہیں جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈو پنجاب کے ایک شہر سے سامنے آیا ہے جہاں پر ایک بکھاری اپنی ماں یا پھر کسی عورت کو ایک ریڈی پر لٹا کر اس کے اچھے سے پٹی پاؤں میں لپیٹ کر ایک گاؤں میں آ گیا مگر تب ہی ایک آدمی کو ان پر شک ہوا جس کے بعد اسے شخص نے آس پاس کے لوگوں کو اکٹھا کر لیا اور انہیں رنگے ہاتھوں پکڑا جس کے بعد وہاں پر موجود لوگوں نے اس عورت کو اپنے پیر سے پٹی نکالنے کے لئے کہا جس کے بعد اس عورت نے اپنے پیر سے پٹی اتاری تو ان لوگوں نے دیکھا کہ وہ تو بالکل ٹھیک ہے پھر ان لوگوں نے اس عورت کو وہیں پر کھڑے ہونے کو بولا جس کے بعد وہ عورت جب کھڑی ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو سچ میں ٹھیک ہے اس کے بعد ان کا دھونگ پکڑا گیا اور انہیں پولیس کے حوالے کر دیا ان کے بعد سے جتنے بھی پیسے تھے وہاں پر موجود ایک مندر میں چڑھا دیئے گئے دیکھ لیجے دوستو ایسے بکھاری سے ذراب بچ کر رہیے کہ یہاں بھی سمپتی کے چکر میں اپنے پیسوں کا نقصان نہ کروالیجئے دوستو یہ قصہ ہے پاکستان کا جہاں پر ایک بکھاری پلکل گیری ٹومسن کے جیسے پاکستان کی سڑکوں پر اپنی بیوی اور بچوں کا استعمال کر رہا تھا اور بیک مانگتا ہوا دکھائی دے رہا ہے مگر دوستو اس کے پیچھے کی بات کچھ اور ہی ہے یہ بھائی صاحب لوگوں کے سامنے ہی سڑک پر ایسے چل رہا تھا مگر جیسے ہی یہ تھوڑا سا آگے گیا تو ایک جگہ پر یہ بیٹھا وہاں پر بیٹھ کر اس نے اپنا پہنا ہوا لباس بدلا اور اپنی چپلوں کو پہنا اس کے بعد یہ بھائی چل پڑا اپنیاں خلیا بدل کر آگے کے لیے دیکھیں دوستو اب یہ کیسے بالکل اچھے طریقے سے صحیح سے چل رہا ہے مگر لوگوں کے سامنے یہ زمین پر گسٹ گسٹ کر چل رہا تھا مگر اس کی یہ حرکت ایک سی سی ٹی وی کیمرہ میں قید ہو گئے کہے دوستو اب آپ ایسے بکھاریوں سے بچ کر رہی ہیں میں نے تو پہلے بتا دیا پتہ نہیں یہ بکھاری کیسا ہوگا مگر کوئی بکھاری ہم اپنی سڑک پر دیکھتے ہیں وہ اصل میں کیسا ہوگا دوستو اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے اگر کوئی بھی بکھاری ملے اور تھوڑا سا آپ کو ترس آ جائے اس کو کھانے کے لئے چیز تو بات ختم پیسے دینے کا کوئی لوجیک ہی نہیں ہے اس کو سیمپل کھانے کے لئے کچھ بھی ہو اسے دے دو یہی سب سے بڑا پن ہوگا خیر آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تو آج کی سب ویڈیویں بس اتنا ہی اگر ویڈے اچھے لگی تو لائک کیجئے مل دیکھ اور کمال کے ویڈے کے ساتھ اکی بائی تینگیو